بڑی خبر دیں آپ کو راولپنڈی میں پولیس کی بڑی کاروائی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے سنو نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے شیخ رشید کو ان کی رہائشگاہ سے حراست میں لیا ہے لیکن کس تھانے میں منتقل کیا اس بارے میں ابھی علم نہیں ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ راولپنڈی میں پولیس کی بڑی کاروائی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کی اس بات کی تصدیق بھی سابقی آئی ہے سنو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس نے شیخ رشید کو ان کی رہائشگاہ سے حراست میں لیا ہے لیکن کس تھانے میں منتقل کیا گیا ہے اس حوالے سے ابھی کچھ پتا نہیں ہے راولپنڈی پولیس کی یہ ایک اور بڑی کاروائی سابقی آئی ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے شیخ رشید نیجی سوسائٹی میں اپنے گھر میں موجود تھے جہاں پر پولیس کی بھاری نفری ان کے رہائشگاہ پر پہنچی اور ان کو حراست میں لے کر نامعلوم جگہ پر لے جایا گیا ہے کس تھانے میں منتقل کیا گیا ہے اس حوالے سے ابھی اطلاعات نہیں ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کی تصدیق ان کے بھتیجے راشی شفیق نے کی ہے سنو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے شیخ رشید کو ان کی رہائشگاہ سے حراست میں لیا ہے اور کس تھانے میں منتقل کیا گیا ہے اس حوالے سے ابھی اطلاعات نہیں ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اپنے نمائندے سردار اویس سے جی سردار اویس بتائیے گا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے مزید کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس جی بلکل بارہ بچ کے چالیس منٹ پر سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو ان کی رہائش گیا جو کہ نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں رہائش وزیر تھے وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے ہماری ان کے بتیجے شیخ راشد شفیق سے بات ہوئی انہوں نے ان کی گرفتاری کی تصدیق کی اور شیخ راشد شفیق کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کی بھاری نفری ان کی رہائش گاہ پہنچی ہے وہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے جب ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ کس تھانے وفاقی وزیر احمد وفاقی وزیر داخلہ کو جو ہے وہ منتقل کیا جائے رہا تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک پولیس کی جانب سے جو ہمیں کنفرم نہیں کیا گیا ہے انہیں کس تھانے کنفرم جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے لیکن اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہیں تھانہ اپارا پولیس جو ہے جہاں پر ان کے خلاف مقدم بھی درج تھا انہیں جو انہوں نے گرفتار کیا لیکن اب تک یہ اطلاعات موصول نہیں ہوئی کنفرم نہیں ہو سکا کہ شیخ رشید احمد وہ کس تھانے منتقل کیا جائے گا اب تک جو ہے شیخ رشید احمد سیدار ریس آپ یہ بتائیے گا کہ کسی پولیس آفیسر سے آپ کی بات چیت ہوئی اس حوالے سے آج جی بلکل ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی یہ تھانہ اپارا پولیس سے لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کا پولیس کی جانب سے بھی ریسپونس نہیں آیا اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہیں کس تھانے منتقل کیا جا رہا ہے لیکن تاہم جو شیخ راشد شفیق ہیں جن کے بتیجے ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ شیخ رشید احمد کو جب گرفتار کر لیا گیا ہے وہ اس وقت ان کی رہائشگاہ پر موجود ہیں صحیح اچھا سردار رویس یہ بھی بتائیے گا کہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری ان کی رہائشگاہ پہنچی اور ان کو گرفتار کیا گیا کیا صرف پولیس کی بھاری نفری تھی یا ایف آئی اے حکام بھی ساتھ شریک تھے جی اب تک کی جو ابتدائی اطلاعات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ صرف پولیس جو تھی وہاں پر پہنچی تھی چونکہ شیخ رشید احمد کے خلاف جو ہے وہ تھانہ اپارہ میں مقدمہ درج تھا اور ان کو جو ہے تھانہ اپارہ نے گزشتہ سپہر جو وہ طلب کی رکھا تھا جو انہوں نے آسف زرداری کے حوالے سے عمران خان کے بیان پر انڈورس کیا تھا اس حوالے سے انہیں طلب کر رکھا تھا لیکن شیخ رشید احمد نے جو تھانہ اپارہ کی طلبی کا نوٹس تھا اسے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ آپ شیخ رشید احمد کی جو طلبی تھی تھانہ اپارہ کے اسے مطل کر دیا تھا لیکن جو تھا ان کے پر جو مقدمہ تھا وہ تھانہ اپارہ میں درج تھا اور اب تک اطلاعات کے مطابق بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو تھانہ اپارہ پولیس ہے انہوں نے شیخ رشید احمد کو نیجی آوسنگ سوسائٹی میں ان کی رہائشگاہ سے گریفتار کیا ہے شیخ راشد شفیق سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے اس کو کنفرم کیا کہ شیخ رشید احمد کو گریفتار کر لیا گیا اور یہاں ان کی سہاشگاہ سے جو انہوں نے باقاعدہ پولیس کی آسار میں لے جایا گیا وہ رہائشگاہ پر موجود نہیں ہے تاہم اب تک یہ کنفرم نہیں کیا گیا کہ ان کو تھانہ اپارہ منتقل کیا جاتا ہے یا کسی دوسرے مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے سردار عویس یہ طرح سے آپ نے بتایا کہ ان کے بھتیجے جو ہیں وہ انہوں نے کوئی میسیج دیا ان کو آجی شیخ راشد شفیق کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے میسیج تو نہیں دیا گیا لیکن چونکہ وہ اپنے گھر پر موجود تھے تو ان کے گھر میں جو ملازمین تھے سٹاف تھا اس کی جانب سے شیخ راشد شفیق کو اطلاع کی گئی جس کے بعد شیخ راشد شفیق چونکہ راولپنڈی میں ریائش بزیر ہیں وہ اپنے گھر سے روانہ ہوئے شیخ رشید احمد کی ریائشگاہ پہنچے تو وہاں پر جا کر انہیں تو تصدیق کی کہ ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس وقت اپنی ریائشگاہ پر موجود نہیں ہے تاہم تھانے کا ہم نے پولیس سے بھی استفسار کیا اور شیخ راشد شفیق سے بھی پوچھا کہ کس تھانے انہیں منتقل کیا گیا تو اس وقت پولیس آفیشلز کی جانب سے گئی سردار رویہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رئیے گا ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تیزیہ میاں شہباز صاحب نے میاں صاحب ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ راولپنڈی پولیس نے ایک اور بڑی کاروائی کی ہے اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ جی بلکل اس بات کا امکان پہلے بھی تھا کہ شیخ رشید احمد کو بھی سلامباز یا راولپنڈی کی پولیس گرفتار کرے گی جس طرح باقی پاکستان تحریکن صاحب کی جو لیڈرشپ ہیں ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی تھیں اور ہمیں دیکھا بھی کہ مقدمات درچ کیا جا رہے ہیں چاہے وہ قوات چودری ہوں یا اس کے علاوہ اور فرخ حبیب ہوں یا دیگر پہنما جو تھے ان کو بھی وان کیا جا رہا تھا شیخ رشید احمد کے دو معاملات تھے ایک ان کی جو لال حویلی ہے اس کا مدرکہ وقت فیملاک بوٹ کے ساتھ معاملہ تھا اور بوٹ کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ حویلی ان سے واضح کرائی جائے گی ایک تو معاملہ یہ چل رہا تھا لیکن دوسری طرف جو سابق صدر آصف علی زرداری پر تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کی طرف سے جو الزام ایک آئیت کیا گیا تھا کہ ان کی قتل کے جو مبینہ سادش ہے اس میں سابق صدر آصف علی زرداری ملوث ہے اور اس بیان کو شیر رشید احمد نے بھی جو انڈوز کیا تھا اس کی تائید کی تھی جس کے بعد اسلام آباد پولیس نے شیر رشید احمد کو دو سے تین مرتبہ یہ نوٹس دیا کہ وہ آئے اور اپنی آکے اس حوالے سے اپنی کلیرس دیں اپنا بیان دیں لیکن جو شیر رشید ہے وہ اتھانے نہیں گئے پولیس نے کل دوبارہ انہیں چار بہر تک بلا رکھا تھا تو وہ نہیں پہنچے اور انہوں نے اپنا کوئی سوالے سے بیان نہیں دیا تو غالباً امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شیر رشید کی جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے وہ تھانہ آپارہ کی طرف سے ہی ہوگی لیکن اس کے علاوہ کوئی اور مقدمہ ان پر کوئی درج ہے تو وہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا وہ اسلام آباد پولیس سے ہی بتا سکتی ہے کہ شیر رشید کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے لیکن اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ان کے بڑیجے کی طرف سے بھی سنو نیوز کے ساتھ گفتگوئی ہوئی ہے جس سے ابھی سردار عویس بتا رہے تھے کہ یہ بات کنفرم ہے کہ شیر رشید کو گرفتار کر دیا گیا ہے میاں شہباز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ آج ہی فواہ چوہدری صاحب کو رہا کیا گیا ہے اڈیالا جیل سے اور جب سے ان کو گرفتار کیا گیا سیاسی ادم استحقام تو پورے ملک میں ایک کیفیت ہے ہی لیکن کارکن کی بڑی تعداد نکلی اور سیاسی ادم استحقام میں اضافہ نظر آیا اسی اسنا میں اگر اس طرح کے ایک اور گرفتاری عمل میں آتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج نہیں ہوگا دیکھیں موجودہ حکومت کے لیے جہاں پہ چیلنج ہے تو موجودہ حکومت ہی یہ معاملات کر رہی ہے یہ صرف شیح رشید تک معاملات نہیں ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ گجرات کے اندر کنجا ہاؤس میں بھی پولیس کی باری نفری نے چھاپا مارا چودری وجہت حسین کو گرفتار کرنے کے لیے اور چودری پرویز الائی کے جس طرح ڈرائیور پہ ایک مقدمہ اسلامباد میں درج کیا گیا اسی طرح دیگر جو میں نے پہلے بھی کہا چاہے مسلمی کاف لیگ جو ہے جن کا تعلق چودری پرویز الائی گروپ سے ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے یا شیح رشید آئمت ہیں تو ان کے خلاف جو چاہے لاہور پنجاب پولیس ہو اسلامباد پولیس ہو یا اور جو وفاقی ادارے ہیں وہ ان کی جو معاملات کو دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف جو کوئی شکایات ہیں کوئی ماضی میں کوئی درخواستیں دی گئی ہیں ان شخصیات کی کیونکہ یہ حکومت کا صوبے اور وفاق میں حکومت کا حصہ تھے اس وقت کاروائی نہیں ہو سکی تو اب وہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں چاہے کوئی مبینہ آڈیو لیکس آئی ہے اس میں کوئی ایسے معاملات تھے اس حوالے سے بھی انکوائریز کی جا رہی ہیں مختلف جو شکتیات ہیں تو آنے والے دنوں کے اندر جو پاکستان کے اندر جس طرح موسم تبدیل ہوگا سردیوں کا موسم ختم ہوتا جائے گا اور گرمیوں کا موسم کا آغاز ہوگا تو پاکستان کی سیاست کے اندر بھی گرمی اور تپش جو ہے دن بہ دن پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے جو پیغام ہے پاکستان تحریک انصاب کو وہ بڑا واضح ہے اسی لئے اگر ہم دیکھیں تو جو سابق وزیرالہ پنجاب ہے چودری پرویز الہیت وہ پنجاب اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں تھے اور یہ وہ بات متعدد مرتبہ عمران خان صاحب کے ساتھ کر چکے کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑیں گے پنجاب حکومت ختم ہوگی کیپکی حکومت ختم ہوگی تو پھر مسلم لکھ نواز اور پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے ان پر کڑا وقت شروع ہو جائے گا ان کی لیڈرشپ پہ ان کے کارکنوں کی لسٹیں بنیں گی اور گرفتاریاں ہوں گی اور ورہی یہ بلکل بجا فرمایا بھی ہے صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو اس چیز پہ بازد تھے کہ اسمبلیاں توڑی ہی جائیں جبکہ ان کے جو حمایتی تھے یا ان کے جو اتحادی تھے انہوں نے کئی دفعہ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں توڑنی چاہیئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا صحیح طرح سے کہ اگر ہم اسمبلیاں فوراں توڑتے ہیں تو ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں بڑی حد تک عمران خان کو اس بات کا اندازہ تھا ادراک تھا کہ وہ سابق وزیراعظم رہے ہیں اس سے پہلے بھی وہ آپوزیشن بھی انہوں نے ایک لمبہ عرصہ گزارہ ہے انہوں نے اندازہ تھا کہ یہ اس طرح کے اقدامات ہو سکتے ہیں لیکن وہ دو اسمبلیاں توٹ کے اور پھر قومی اسمبلی سے جس طرح باہر آئے تو وہ صرف پاکستان کے اندر جو عام انتخابات ہیں اس کی طرف جانا چاہتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں پنجاب اور کیپک کے اندر اگر نوے روز کے اندر الیکشن کروانا ہے یہ آئینی ضرورت ہے یہ وہ تقاضہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ فوری طور پر انتخابات کا اعلان کیا جائے لیکن جو خدشات تھے کہ الیکشن بروقت نہیں ہوں گے ان دو اسمبلیوں کے تو معاملات بڑی حد تک اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ گورنر کے پی جو ہیں وہ صوبے کے اندر دہشتگردی کے ایک لہر شروع ہوئی ہے اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرانا جو ہے اس وقت ناممکن ہو سکتا ہے معاملات جو ہیں وہ الیکشن کی طرف جاتے نظر آتے ہیں میاں شہباز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ایک دفعہ دوبارہ سے بات کریں گے سردار اویس ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ ہی ہیں سردار اویس بتائیے گا کہ تازہ ترین کیا صورتحال ہے کوئی اطلاعات بھی نہیں کہ کہاں پر منتقل کیا گیا شیخ رشید کو گرفتار کرنے کے بعد اب تک کی اطلاعات مطابق جو سابق وزیر داخلہ شیخ رشید ہیں انہیں مری موٹرویر سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے جو کہ اسلام آباد سے مری جانے والی جو ایکسپرس پہ ہے وہاں سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے گرفتار کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا جائے گا اور اسلام آباد پولیس جو ہے پھر وہ تحویل میں لینے کے لیے شیخ رشید احمد کو وہ تریڈ چوکی روانہ ہو چکی ہے تریڈ چوکی جو ہے یہ مری کی حدود میں آتا اور مری پولیس کے اندر یہ ایک پولیس کی چیک پوسٹ ہے وہاں سے جو ہے وہ ان کو اسلام آباد پولیس کی تحویل میں دیا جائے گا جس کے بعد انہیں تھانہ اپارہ لائے جائے گا چونکہ تھانہ اپارہ میں جو پاکستان پیس پارٹی ٹرول پینڈی ڈیوین کے صدر ہیں ان کی مدیت میں شیخ رشید احمد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا جو کہ انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کے والے سے بیان دیا تھا کہ وہ عمران خان پر قتل کے الزام میں ملوث ہیں تو اب جو ہے اب جو ہمارے پر تازہ اپ ڈیوین ان کو مری موٹروے سے مری پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اب جو ہے وہ اسلام آباد پولیس جو تھانہ اپارہ کی پولیس ہے وہ تریڈ چکی روانہ ہو چکی ہے جہاں پر جو ہے وہ مری پولیس بقاعدہ طور پر شیخ رشید احمد کو اسلام آباد پولیس کی تحویل میں دے گی اور اس کے بعد جو ہے ان کو تھانہ اپارہ لائے جائے گا صحیح تو سردار عویس کوئی اس حوالے سے کوئی اطلاع تائیں کوئی ایکسپیکٹیشن ظاہر کی جا رہی ہے کہ کب تک ان کو تھانہ آپ پر منتقل کر دیا جائے گا جو تریڈ چکی جو کہ میں نے آپ کو بتایا جہاں سے ان کو اسلام آباد پولیس کی تحویل میں دیا جائے گا وہ تھوڑا کافی فاصلے پر ہے اس کے بعد جو ہے تقریبا اب یہاں سے اسلام آباد پولیس جو روانہ ہو چکی ہے وہاں سے مری پولیس ان کو تحویل میں لائے گی تو یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ تقریبا کوئی چالی سے پینتالیس منٹ کا جو ہے یہ ایک گھنٹے آپ کر لیں جو آنے جانے کا یہ جو سارا پروسس ہوگا جس کے بعد جو وہ اب واپس چوئے تریڈ چکی سنیں تحویل میں لے کر تھانہ آپ پارا لائے جائے گا صحیح سردار عویس ہمارے ساتھ ہی رہیے گا شہباز میاں صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کر ان سے دوبارہ سے بات کریں گے شہباز میاں صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ تھانہ آپ پارا میں بھی مقدمہ درج ہے تو سردار عویس نے بھی بتایا کہ ان کو کچھ دیر میں تھانہ آپ پارا منتقل کر دیا جائے گا اسلام آباد پولیس کی تحویل میں دینے کے بعد تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب موجودہ سیاسی صورتحال بنتی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو جی مجھے ذاتی طور پہ جو پاکستان کی جو سیاست ہے اور اس میں جو میں ماضی کے تجربات ہیں تو اس کی روشنی میں تو یہی ہے کہ جب حکومت کمزور ہوتی ہے اور وہ ملک کے اندر جو بہتر انداز میں وہ پرفام نہیں کر سکتے گونس کے ایشو ہوتے ہیں یا معاشری مسائل ہوتے ہیں ویروزگاری کے مسائل ہوتے ہیں مہنگائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپوزیشن کا دباؤ ہوتا ہے کہ اسمبلی ختم کی جائے نئے انتخابات کی طرف جائے جائے تو پھر یہ پکڑ دکڑ ضرور ہوتی ہے ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور مجودہ حکومت بھی اسی پیٹرنٹ کو ہی فالو کر رہی ہے کوئی تبدیلی پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ دیکھنے میں نہیں آ رہی کہ حکومت جو ہے ہمیشہ جو آپوزیشن رہنما ہوتے ہیں ان پہ پولیس کا استعمال کرتی ہے ایف آئی اے کا استعمال کرتی ہے اور مختلف جو مقدمات ہوتے ہیں وہ درج کیا جاتے ہیں کچھ میں حقیقت ہوتی ہے مقدمات میں اور کچھ وہ جو سیاسی بنا پر بنائے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کبھی ان میں سزائیں نہیں ہوئی اس کی بڑی مثال جو ہے مجودہ وزیر داخلہ رانا سٹاناولا کی ہے کہ جن پہ منشیات جو ہیں وہ ڈال دی گئیں اور انہیں کئی ماہ جیل کے اندر بند رکھا اور اس وقت کے جو وفاقی وزیر تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے سب کچھ موجود ہے لیکن عدالت میں وہ ثابت نہیں کر سکے اور وہ بلاخر آج اس ملک کے وفاقی وزیر داخلہ جیسے اہم عودے پر فائز ہیں تو اس سے اس ایک مثال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو شہباز بیان صاحب سے دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو اپٹیٹ کر رہے ہیں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ حرشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے بھتیجے راشی شفیق نے اس بات کی تصدیق کی ہے شیخ حرشید کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے جہاں پر پولیس کی بھاری نفری پہنچی اور ان کو حراست میں لیا اور کچھ ہی دیر میں ان کو تھانا آب پارا منتقل کر دیا جائے گا رابنپنڈی پولیس کی جانب سے یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے کہ سابق وزیر داخلہ شیخ حرشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کی تصدیق ان کے بھتیجے راشی شفیق نے کی ہے ایک دفعہ دوبارہ سے بات چیت کریں گے سینیہ تیزیہ کا شہباز میاں ہمارے ساتھ ہی ہیں شہباز میاں صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ یہ شہباز میاں صاحب کے ساتھ تقریقی بنیاد پر رابطہ دوبارہ منقطع ہو چکا ہے سردار عویس ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عویس بتائیے گا اس وقت کیا اطلاعات ہیں کیا تھانا آپ پارہ میں منتقل کر دیا گیا ہے کسی پولیس حکام سے آپ کی بات چیت ہو سکی اس حوالے سے چیدہ کو نہیں چونکہ منتقل نہیں کیا گیا میں نے تھوڑا جو پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جہاں جس چوکی سے شیخ رشید احمد کو اسلام آباد پولیس کی تحویل میں دیا جائے گا واؤ اسلام آباد سے چونکہ کافی فاصلے پر ہے اس کی یہ تھوڑا وقت لگے گا کہ شیخ رشید احمد کو تھانا آپارا منتقل کیا جائے گا پولیس کی جانب سے بھی مزید انگشافات کیا جا رہے ہیں پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیخ رشید احمد سے شراب کی بوتل بھی برامد ہوئی اور شیخ رشید احمد کے قبضے سے اسلام بھی برامد ہوئی جبکہ پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیخ رشید احمد جو وہ نشے میں دھت پائے گئے ہیں اور اب راشت شپی کا یہ کہنا ہے کہ پولیس شیخ رشید احمد کو تھانا اپارا شفت کرے گی ان کی تحویل بھی دیا جائے گا اور پولیس حکام کی جانب سے پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ شیخ رشید کے پاس جب وہ شراب کی بوتل اصلہ بھی برامد ہوا ہے جبکہ شیخ رشید احمد کو جب پولیس نے گرفتار کیا ہے تو وہ نشے میں دھوٹ پائے گئے ہیں یہ پولیس حکام کا کہنا ہے پولیس حکام کی جانب سے آئیے اب جب تدائی پینات جو ہیں وہ جس پولیس ارکاروں نے ان کو گرفتار کیا تمہیں جانب سے کہا گیا ہے تاہم ابھی تک شیخ رشید احمد کو جو تھانا اپارا نہیں منتقل کیا گیا اب انتظار کیا جا رہا ہے کس وقت پولیس جو انہیں تھانا اپارا لے کر آتی ہے چونکہ ان پر جو مقدمہ ہے وہ تھانا اپارا میں درج ہوا ہے جو کہ پاکستان پیوز پارٹی راولپنڈی ڈیوین کے صدر ہیں ان کی مدیت میں جو ہے وہ تھانا اپارا میں ان پر مقدمہ درج تھا اور پھر پولیس نے جو ہے ان کو گرفتار کیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس وقت تک کتنی دیر تک جو شیخ رشید احمد کو تھانا اپارا منتقل کیا جاتا ہے سردار اویس یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پہلے سے ان پر ایک تھانا اپارا میں مقدمہ درج ہے تو اس مقدمے کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں کہ کون کون سی دفعہ اس میں شامل ہے اور جس طرح سے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ پولیس حکام سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ وہ نشے کی حالت میں پائے گئے اور شراب کی بوتل بھی برامت ہوئی تو مزید کون کون سی دفعہ لگ سکتی ہے جو ان کے خلاف پہلے سے جو وہاں پر مقدمہ درج ہے تو اس کے مطابق جو پی پیس پارٹی سینٹری سیکٹری ایٹ کے جو وہاں پر میں نے بتایا کہ راول پینڈی ڈی وین کے صدر ہیں ان کا یہ جو درخواست دی گئی تھی جس کی بنا پر اپ آئر درج دی گئی اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ رشید احمد ایک سابقا صدر پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور آصف علی زرداری اور ان کے خاندان کے لیے مستقل خطرات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان کا یہ بھی الزام لگانا تھا کہنا تھا کہ سازش کیار میں سابق صدر پاکستان پیپس پارٹی آصف علی زرداری ان کے خاندان کے لیے بھی آصف علی زرداری اور بشمول ان کے خاندان کے لیے خطرہ پیدا کیا جا رہا ہے اور یہ جو الزام لگایا گیا ہے یہ من گڑت اور بے بنیاد ہے اسی طرح دو گروپوں پاکستان بیوز پارٹی اور پیٹی آئی میں تصادم اور دشمنی بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک کا عم جو ہے وہ جو ہے وہ تباہ ہو سکے اسی سسلے میں انہوں کی طرف سے استعداد کی ہے کہ دفعہ ون فائیف زیرو اور ون فائیف ون کے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے تمام کرداروں کو گرفتار کیا جائے اور ملک میں پھیلتی جو بے چینی اور بدم نہیں ہے اس کو روکا جائے اسی طرح درخواست گزار کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ان کو گرفتار کیا جائے جس طرح جس پر ریٹ ٹمبر ٹونٹی ون جو کہ تیس ایک دوزار تیس کو درج کیا گیا اور انکوائری کے جو زیر دفعہ ہے ون نائنٹی سکس بی اس میں عمل میں لگائے گئی ہے فائی آر میں